اعوذ باللہ من شعیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹی کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام بنی نو انسان کے ہر قسم کے قول و فیل دو چیزوں کے گرد گھومتے ہیں ایک سچ اور دوسرا جھوٹ پھر اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جب انسان ان دونوں کے بیچ فرق کرنے میں ہچکی چاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اسے کوئی خبر ملے تو وہ خود سے سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر جھوٹ ہے لہذا اسلام ہر انسان کو بہتر حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے سچ پر مبنی پولیسی وضع کرنے کا حکم دیتا ہے اور سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے کو جھوٹی باتوں میں شمار کرتا ہے اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بھلا دے جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت حجورات کی آیت انہتر میں ارشاد باری تعلیٰ ہے اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر بشے مان ہو خواجن حضرات ان آیتوں حدیث مبارکہ کے مطابق ایسا ہی ایک واقعہ سن ستر کی دہائی میں اس وقت پیش آیا جب زہرہ فونہ نامی ایک عورت نے اپنے آپ امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت امام مہدی ہیں کیونکہ پیٹ سے کان لگا کر سننے پر آزان اور تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی ہیں دوستو اس کا یہ دعویٰ کرنا ہی تھا کہ یہ خبر زہرہ فونہ کے پڑوس محلے سے نکل کر پورے شہر اور پھر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی پھر خبر پھیلتے ہی لوگ جوگ در جوگ اس خاتون کا دیدار کرنے آنے لگے اور تصدیق کے لیے اس کے پیٹ سے کان لگا کر آزان اور تلاوت کی آواز سننے لگے تصدیق کے بعد ہر خاص و عام اس دعوے پر مکمل طور پر یقین کر بیٹھے یہاں تک کہ جب یہ خبر اخبارات سے ہوتی ہوئی انڈونیشیا کی حکومت تک پہنچی تو سب سے پہلے ملک کے نائب صدر آدم مالک نے اس مدعی عورت کو اپنی رہائشگاہ پر آنے کی دعوت دی اور ساتھ ہی بقاعدہ طور پر کان لگا کر آواز سننے کا شرف بھی حاصل کر لیا جس کے بعد باقی سب لوگوں کی طرح اسے بھی یقین ہو گیا کہ زہرہ فونہ نامی عورت کا دعویٰ درست ہے سامین اگرامی اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور جنہیں محمد ڈیچلن کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے بھی اس عورت سے ملاقات کر کے آزان کی تصدیق کرنا چاہی جب ملاقات کے دوران انہوں نے بھی اپنے کانو سے آزان اور تلاوت کی آواز سن لی تو خوشی سے نحال ہو کر بیان دے ڈالا اور آزان سننے کی تصدیق کر دی ناظرین اس بیان کے بعد جن لوگوں میں کچھ شکوک و شبہات تھے وہ بھی جاتے رہے اور پھر انڈونیشیا کے حکمران اور عوام سمیت لاکھوں کی تعداد میں زہرہ فونہ سے ملاقات کی لائن لگ گئی حتیٰ کہ خود صدر سہارتو اور اس کی بیوی نے زہرہ سے ملاقات کی اور اس عورت کو ناظرین مریم ثانی کا درجہ دے دیا خواتین حضرات جب پورے انڈونیشیا میں اس کے چرچے عام ہو گئے تو یہ خبر انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور کئی اسلامی ممالک کے سربراہان نے زہرہ کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی لہٰذا دیگر مختلف ممالک کی طرح پاکستان نے بھی زہرہ فونہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی اب علماء اکرام اس کوشش میں لگ گئے کہ اس عورت کے ذریعے کس طرح لوگوں کے اذہان کو بدرہ جا سکے لہٰذا اس مقصد کے لئے زہرہ کو سرکاری دورے پر آنے کی دعوت دے رہ لی جیسے ہی وہ عورت پاکستان پہنچی تو اس کی آمد کے ساتھ ہی عوام کی طرف سے مطالبہ رکھا گیا کہ علماء اکرام اس بات کی تصدیق کریں کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہیں یا نہیں چنانچہ اس وقت میں مشہور علماء اکرام نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے لہٰذا مدعی خاتون کے دعوے پر یقین کیا جا سکتا ہے اس طرح ناظرین سب کے شکوک یقین میں بدل گئے اور پورا عالم اسلام امام مہدی کی آمد کا منتظر رہنے لگا دوستو اس عورت نے علماء اکرام پر اس قدر وار کیا تھا کہ کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں علماء اکرام نے اس کے قریب مائیک رکھ کر اس کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کا شرف بھی حاصل کر لیا خوادن ازلات جہاں ایک طرف پورا عالم اسلام اس مدعی عورت کے ذریعے امام مہدی کی برکات و فیوز سمیٹنے کے چکروں میں تھا وہیں دوسری طرف بہت سے لوگ یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ اب اللہ کے حکم سے دنیا اسلام اپنے عروج کو پہنچے گا اور دشمنان اسلام کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا لیکن ناظرین باطل چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو بلاخر مٹ کر ہی رہتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا سامین اگرامی اس آیت مبارکہ کے پیش نظر زہرہ فونہ نامی عورت جس تیزی سے اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی اسی تیزی سے اپنے فتنے سمیٹے انجام کو پہنچ گئی اور جس باطلی جنڈے کے تحت وہ ظاہر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا جی ہاں دوستو جہاں ایک طرف پورا عالم اس عورت کے جھانسوں میں آ چکا تھا وہی دوسرا گروہ ایسا بھی تھا جس کے لیے اس کے دعووں پر یقین کرنا مشکل تھا لہٰذا اس دوسرے گروہ کے ساتھ ڈاکٹروں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو کہ صورتحال کو جاننا چاہتی تھی پہلے پہل تو زہرہ ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی لیکن اب کی بار اس کا پالا پڑا تھا میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر سے جب اس پر پوری تحقیقات کی گئی تو اس عورت کی ٹانگوں کے درمیان چپکا ہوا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر برامد ہوا جس میں آزان اور تلاوت ریکارڈ گر کے رکھ دی گئی تھی اب جب کہ اس کا پول کھل چکا تھا وہ بغیر دیر کیے انڈیا کے راستے انڈونیشیا بھاگ گئی وہاں جا کر جلد ہی اس کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی اور یوں زہرہ فونہ اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور اس بات کا اقرار کیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے دولت اور شہرت کے لیے کیا تھا لیکن دولت اور شہرت کے لیے مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جانا مشکوک تھا لہذا جلد ہی اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ عالم اسلام کی دشمن قوتیں جس طرح عرصہ دراز سے اسلام کے خلاف سازشیں رچا رہی تھی بلکل اسی طرح یہ معاملہ بھی ان کے سازش کا حصہ نکلاتا کہ دنیا بھر میں مسلمان مزاگ بن کر رہ جائیں اور دوستو ہوا بھی یہی جس کے ذمہ دار وہی حضرات ہیں جنہوں نے اس خبر کی تصدیق کی اور اس خبر کو پھلانے میں اپنا کھردار ادا کیا اگرچہ ستر کی دہائی میں ٹیپ ریکارڈر کوئی عام چیز نہیں تھا بلکہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ٹیپ ریکارڈر استعمال کرتا ہو لوگ صرف ریڈیو کو جانتے تھے یا پھر بہت کم افراد ٹی وی استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحبان دین اسلام کے علم میں تو ماہر تھے لیکن جدید سائنسی اجادات کی ناواقفیت کی بنا پر ان کا دھیان اس طرف نہ گیا ہو لیکن دوستو سائنسی اجادات سے ناواقفیت بجا مگر قرآن و حدیث میں تو نشانیاں موجود تھی اس طرف رجوع کیوں نہ کیا گیا کہ آخر امام مہدی کے حوالے سے جو نشانیاں حدیثوں میں مذکور ہیں وہ پوری بھی ہیں یا نہیں سب سے پہلے تو امام مہدی علیہ السلام کے والد اور والدہ آمنہ اور عبداللہ کے نام پر بتائے گئے ہیں جبکہ یہاں زہرہ نامی خاتون ماہ کے طور پر نظر آ رہی تھی اس بات کو کیوں نہ پرکھا گیا اس کے علاوہ اس عورت کے اقتداء میں نماز پڑھنا تو سراسر ضعیف الاعتقادی اور جہالت ہی تھا کہ اگر نعوذباللہ امام مہدی ان کے بطن میں موجود بھی تھے تو بھی ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا انتظار تو کر لیا جاتا لیکن یہ کس قدر گمراہی تھی کہ اس عورت کی ٹانگوں کے پاس مائیک رکھ دیا جاتا اور عوام اور بہت سے علماء اکرام اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے نعوذباللہ منزالی سامن اگرامی اس واقعے کے بعد اس بات کی اشت ضرورت ہے کہ ہمارے علماء اکرام کو علم دین کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی نظریات و اجادات اور ان کے استعمال پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے تاکہ کوئی انہی اجادات کا سہارا لے کر سادہ لو افراد کو دین کے معاملے میں بے وقف نہ بنا سکے اس کے علاوہ ہر جھوٹی سچی خبر پر یقین کر لینے کے بجائے تحقیقات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے معاملہ چاہے کسی بزرگ ہستی کے بارے میں ہو یا عام عوام سے متعلق ہو اگرچہ یہ شدید ترین فتنہ تھا جس سے بروقت نجات مل گئی لیکن آئندہ ایسے فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیں جدید تقاضوں کے مطابق ڈھلنا ہوگا تاکہ ہم دشمنوں کی سازشوں کو انہی پر الٹا دینے کی صلاحیت رکھ سکیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس کی صورت میں ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رسطہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ